سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوف ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا حضرت سیدنا صوفیان سوری تابعی بزرگ ہیں شاگرد ہیں امام جعفر سادی کے وہ فرماتے ہیں امام جعفر کے اس پاس ہم سب پڑھتے تھے تو جب کلاس ختم ہو گیا تو سب اٹھ کے چلے گئے میں بیٹھا رہا مجھ سے فرمایا ابن رسول نے مولا علی کے پوتے نے کہ تم کیوں نہیں گئے اب تو کلاس ختم ہو گیا تو میں نے عرض کی حضور مجھے کچھ الگ سے بھی بتا دیجئے تو آپ مسکرائے پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو سوفیان جتنی اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں یعنی صحت آنکھیں ہاتھ پاؤں سانس لینا دل یہ جتنی بھی نعمتیں تم جانتے ہو تو ان ساری نعمتوں پہ روز شکر ادا کیا کرو تو تمہاری یہ نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور اللہ ان کو اور مضبوطی بھی عطا کر دے گا یعنی شکر انسان کو پوزیٹیو بے ملے کے جاتا ہے ناشکری اس کو نیگٹیو بے ملے کے چلے جاتی ہے یعنی جو بھی ناشکرا ہوتا ہے وہ منفی بھی ہوتا ہے اور جو بھی شکر گزار ہوتا ہے وہ مصبت ہوتا ہے اللہ آپ کو خوشی آتا فرمائے یہ میری عادت ہے کہ میں شکر کے بارے میں کچھ باتیں ضرور ارز کرتا ہوں تاکہ اپنی لیے بھی میں تغریری کرتا ہوں اپنی لیے ہی کرتا ہوں بلکہ میں کبھی کسی پبلک کے لیے نہیں اپنی ہی نفس کے لیے تغریری کرتا ہوں جیسا کہ ہماری بزرگوں کا طریقہ ہے آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہے ہیں جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سارے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اندر ابھی جگہ موجود ہے آپ تشیب نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں لوگ اور جو نہیں آ رہے ہیں وہ پردے کے جو پیچھے ہیں ان سب سے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پہ حضرت مولانا نور احمد صاحب تبلا اظہری تشیب رکھتے ہیں یہ بڑے اس علاقے کے ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ہندوستان میں اس وقت میں یہ وہاں پہ اپنا لڑائی لڑ رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کا جانا مشکل تھا مطلب ہمارے لوگ اس سے کتراتے ہیں مگر انہوں نے اس مولکے کو سمالا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں غوثِ عظم کے فیدان سے اللہ ہر ان کی ڈیویٹ میں کامیابی عطا فرمائے کیونکہ جو چیزیں ہمارے بھائی کرتے ہیں کوئی اپنی جان پہ کھیل کے باتیں کرتا ہے اور ہمیں دو منٹ لگتے ہیں منفی بات نکالنے میں تو وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ اعتراض کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی پر بری عادتوں سے بچائے اور اللہ تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے اب بڑے اچھے لوگ ہیں بہتی خوبصورت ہیں مگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے پہلے سبحان اللہ کا مطلب سمجھ لیجئے جب کوئی آواز اچھی سن کے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس میں آواز والی کی تعریف نہیں ہوتی جب آپ کسی کے گھر دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو گھر والی کی تعریف نہیں ہے جب آپ کسی کے چہرے کو اس کے اپنے بھائی کے اس کے جسم کو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں گے تو یہ تعریف اس کی نہیں ہے یہ جب کوئی آواز سن کے کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہی ہے یہ آواز والا خوبصورت نہیں ہے خوبصورت وہ ہے جس نے اس آواز کو پیدا کیا ہے ذرا سا نظریہ بدلیں گے آپ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے اور وہ کسی کے کہنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ کہیں گے نا سبحان اللہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی بار بار اللہ کو یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اس کی رحمتیں پوچھتی ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے فرشتہ ارز کرتے ہیں مالک وہ تجھ کو پاک کہہ رہا ہے ارشاد فرماتا گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں مگر جو مجھے دل سے پاک کہتا ہے میں نے اس کے گناہوں سے پاک کر دیا ہے یعنی آپ بس اس کا ذکر کیجئے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اس کو یاد کیجئے اس کا نام لیجئے اس سے آپ کے دل میں جو کوئی میل ہوگا نہ وہ ہٹ جائے گا ہم سب کے دلوں میں میل چڑھ جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے ویسے ہی انسان کے دل پہ بھی زنگ لگ جاتی ہے اور اس کی حضور وہ پھر کیسے ہٹتی ہے فرمائے اللہ کے ذکر سے ہٹتی ہے قبرستان میں جانے سے ہٹتی ہے یعنی موت کو اٹینڈ کیجئے کوئی مر جائے